مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام تعریف اللہ الملک القدوس السلام ذل جلال والاکرام کے لئے ہیں ہمارے رب کے تمام نام مقدس اور صفات عالی ہیں وہ اپنی بیان کردہ تعریف کے عین لائق ہے ہم اس کی سنا کا ماحق ہو بیان نہیں کر سکتے دنیا آخرت میں ہما وقت اسی کی تعریف ہے جانے و انجانے تمام فضائل و خیرات کے عطا کرنے پر میں اس کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور وہی نعمت عطا کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور وہی لا زوال عزت کا مالک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور ایسے واضح نصور کے ساتھ بیجے گئے رسول ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالی نے تمام تاریکیوں اور شرک کو ختم کیا اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد اور آپ کے آل و صحابہ کرام پر درود و سلام اور برکت نازل فرما حمد و صلی اللہ کے بعد اللہ کے بندوں برائیوں سے نفرت و اجتناب اور بزریہ صالحہ تقرب اللہ کے ساتھ تقوی خداودی اختیار کرو کیونکہ تقوی سے اللہ کی ولایت نصیب ہوتی ہے جبکہ خاش پرستی کرتے ہوئے دنیا کو ترجیح دینے والا اپنے آپ کو گھاٹا دیتا اور آخرت کی دائمی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے جس نے بغاوت و سرکشی کرتے ہوئے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم اور جس نے اپنے رب کے سامنے کڑا ہونے کے خوف سے اپنے نفس کو خاش پرستی سے رکا ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت ہے اے مسلمانوں بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لئے سب سے عظیم صفت ایمان کے نام سے تمہیں پکارتے ہوئے بے ذریعہ نیک عمال اللہ کا قرب حاصل کرنے اور انہیں حلقہ یا ضائع ہونے سے بچانے کے لئے فرمایا اے ایمان دارو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور الوسیلہ سے مراد وہ سب نیکیاں ہیں جو احکام کی پیروی اور منہیات سے رکنے سے حاصل ہوں اور وسیلہ تمام نیکیوں کے تمام وسائل کو شامل ہے اور جو تمام بلائیوں کا مجموعہ تمام نیکیوں کا راستہ تمام عذابوں سے نجات اور حلاکت و بربار اور حلات و بربادی سے حفاظت کا قلعہ ہے وہ اللہ تعالی کا ذکر ہی ہے اسی سے واجبات و فراز کی تکمیل اور عبادات کی کمی پوری ہوتی ہے اور اسی سے عجر و ثواب دبالہ ہوتا ہے اور برائیاں مٹتی ہیں اور اس کے عجر و ثواب فضیلت عظمت مقام و مرتبے شرف نور اور بلائی کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالی نے اسے اللہ تعالی نے اسے نماز حج اور دیگر بہت سے عبادات کے لئے فرض قرار دیا ہے جبکہ تمام حالات میں بکسر ذکر کرنے پر شریعت نے ترغیب دلائی ہے اور جب کہا جاتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ الدین کا سب سے پہلا رکڑ بھی اللہ تعالی کا ذکر ہی ہے اور ٹوٹل اسلامی شریعت اسی ذکر کی تفسیر اور اسی گواہی کی شاخ ہے سنانچہ لا الہ الا اللہ کی گواہی معبود سبحانہو کی وحدانیت اور انہ محمد رسول اللہ کی گواہی متبو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادیت کا ثبوت ہے ارشاد باری تعالی ہے اے اماندارو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو یقین اللہ تعالی سننے اور جاننے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جس قدر بکسرت ذکر کرنے کا حکم دیا اس قدر بکسرت کسی نیکی کا حکم نہیں دیا ارشاد باری تعالی اماندارو اللہ تعالی کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اسی کی پاکیزگی بیان کرو البتہ سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکسرت درود و سلام بھیجنے کا حکم ضرور دیا ہے جیسا کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد اگرامی ہے جمعہ کے دن مجھ پر بہت زیادہ درود بھیجو سو تمہارا درود بلا شبہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے حدیث صحیح ہے اسے احمد ابودعود ابن ابن حبان نے عوث بن عوث رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور اسی طرح آپ علیہ السلام کا فرمان کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اس پر اللہ تعالی دس بار درود بھیجتا ہے اور اس کے دس گناہ معاف اور دس درجے بلند ہو جاتے ہیں حدیث صحیح ہے اسے نسائی ابن حبان اور طبرانی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور یہ درود و سلام مسلمان کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دین کے قائم کرنے اس کے لیے خوب جد و جہد کرنے امت کے لیے بے بہا خیر و بھلائی اور حقیقی خیرخواہی پیش کرنے پر صلح اور دعا ہے سنانچہ مسلمان کو حاصل ہونے والے ہر خیر و بھلائی اور ثواب جسے اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جاری کرتا ہے نیز حصول جنت کے لیے آپ کا راستہ اور آپ پر درود و سلام اور آپ پر درود و سلام بھیجنا یہ سب اللہ تعالی کی عبادت ہے اور جس سے اللہ تعالی کے ذکر کے فضیلت ثابت ہوتی ہے اس میں سے اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے اور اللہ تعالی کا خوب ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردے کی ہے اسے بخاری مسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سروایت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں سب سے شاندار تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ تمہارے درجات میں سب سے اونچے تمہارے سونا چاندی خرج کرنے اور دشمن کے مقابلے میں تمہارے مرنے اور مارنے سے بھی افضل ترین عمل کی خبر نہ دوں تو صحابہ نے کہا جی ہاں ضرور بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے حدیث صحیح عیسی احمد ترمزی اور حاکم نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت کیا ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا روز قیمت اللہ کے ازدیک ان لوگوں کا درجہ سب سے افضل ہوگا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والوں کا ترمزی شریف عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا اے اللہ کے رسول اسلام کے واجبات و فراز تو ہم پر بہت زیادہ ہیں لہذا آپ ہمیں کوئی ایسی جامع عبادت بتائیں جس پر ہم ڈٹ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے اسے احمد تربزی بن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے چنانچہ ذکر الہی سے عمال پاکیزہ اور ان کی کبھی دور ہوتی ہے اور ذکر کرنے والا اپنے چھوٹنے والے عمال بھی پا لیتا ہے اور اس کے گناہ بھی میٹ جاتے ہیں ذکر الہی کے تین درجات ہیں پہلا درجہ دل سے اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ تعالی اس کا ثواب اپنے فضل کرن سے عطا کرتا ہے جسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں اسے بخاری مسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اسے روایت کیا ہے دوسرا درجہ دو درمیانہ درجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب کا ذکر اپنی زبان سے کرے اور اس کا دل بساوقات اس کے بفون سے غفر رہے تو ایسا مسلمان بہت بڑی بھلائی کو حاصل کرنے والا ہے اور اس درجہ کے ثواب کے سوائے اللہ کے کوئی شبار نہیں کر سکتا اور زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے اس درجہ کا عجر پہلے درجہ سے بھی زیادہ ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ اللہ کی رضا مندی والا کوئی ایسا لفظ بولتا ہے جسے وہ کچھ نہیں سبجھتا مگر اس سے اللہ تعالی اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اسے بخاری نے ابو حریرہ سے روایت کیا ہے تیسرا درجہ اور وہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے ذکر کرے اور اس کے ساسا دل میں بھی اس کا مفہوم اور عظمتِ الٰہی اوجا کر ہو اور یہ درجہ ذکر کے تمام درجات میں سب سے اعلیٰ ہے اور ایسا ذکر کرنے والا بلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والا اور سب سے عرفہ درجات کا مالک ہوگا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی صدق دل سے گواہی دے کے اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور میں بے شک اللہ کا رسول ہوں اور اسی پر گامزر رہے تو وہ برنے کے بعد ضرور جنت میں جائے گا اسے احمد نے رفاع جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اور اس حدیث میں ذکر کے زبان و دل دونوں سے سادر ہونے کا بیان ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس باگ کے پیچھے جو بھی دل و جان سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا تجھے ملے اسے جنت کی بشارت دے دو مسلم شریف اللہ سبحانہوں کی ذکر کا بطلب سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم پڑھنے اور بکثرت دعا و استغفار کرنے سے رب جللہ علا کی وڈیائی بیان کرنا ہے اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے نیز ہمارے رب تعالیٰ کو ہر نقصے بے عیب اور ہر اس چیز سے پاکیزہ قرار دینا جو اس کی عزت عظمت کبرائی کمال جمال اور جلال کے شایان شان نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہر کسی سے اس کی تشبیح کی نفی کرنا اور رب العالمین کے پاکیزگی تعریف اور عیت القرصی اور سورہ حسد کے آخر میں مذکور اس کے شاندار نام و عظیم صفات اور حکیمانہ افعال کے ذریعے سنا خوانی کرنا ہی اس کی سب سے بڑی وڈیائی ہے نیز مخلوقات پر رب کی نعمتوں کے تذکرے سے اس کی تعظیم بجا لانا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کیا اللہ کی سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمانوں زمین سے روزی عطا کرے اور فرمایا تم اپنے اوپر اللہ کے اس وقت کے حسان کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمنتے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا علاوہ آزن دیگر آیات بھی ہیں ذکر زبان پر آسان اور میزان میں بھاری ہے اور اس سے دلوں کی پاکیزگی اور اس سے دلوں کی پاکیزگی زدگی اور اعمال کی صلاح اور اس کے سبرات کا حصول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ناممکن ہے اور تلاوت قرآن کریم سب سے افضل ذکر ہے کیونکہ یہ رب العالمین کی تمام تعریفات نعمتوں کے ذکر شریعت کی تفاصیل ہر خیر و بنائی کی ترغیب اور شر سے روکنے پر مشتمل ہے اے مسلمانوں یہ تو ذکر کی خیرات برکات بنافع اور نور کا بیان ہے البتہ ذکر کا عجر و ثواب تو اتنا عظیم ہے کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کا کسی انسانی دل پر کھٹکا ہوا ہے چنانچہ ذکر الہی کے عجر و ثواب کے بارے میں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرویہ کے رسول اللہ سلم نے فرمایا جس نے دن کے شروع میں جس نے شروع میں لا الہ اس سے دس غلام آزاد کرنے کے برابر سوا ملے گا سو نیکیاں لکھی جائیں گی سو خطاہ میں ٹھا دی جائیں گے اور شام تک دن بھر یہ وظیفہ شیطان سے اس کی فضلت کا زامن رہے گا اور اس سے بھی زیادہ بار پڑھنے والے کے سوا کوئی بھی اس سے افضل عمل والا نہیں آئے گا بخاری مسلم اسی طرح میں حانی رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جو میں بیٹے بٹھائے کر لیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سو بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تو یہ آل اسماعیل سے سو غلام آزاد کرنے کے برابر ہو جائے گا اور سو بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو تو یہ ذین و زمان سے تیار شدہ تیرے راہل اللہ پیش کردہ سو گھوڑوں کے برابر ہو جائے گا اور سو بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تو یہ نشان زدہ سو اونٹلیوں کی مقبول قربانی کے برابر ہو جائے گا اور سو بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو تو اس کے ثواب سے آسمان و زمین کا خلاہ پور ہو جائے گا حدیث حسن اسے احمد نسائی اور حاکمت نے روایہ کیا ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ سلم نے فرمایا جن اذکار سے تم اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہو ان میں سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ وہ الفاظ ہیں جو ارش کے گرد گھومتے اور شاید کی مکی کی طرح بن بناتے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں حدیث صحیح ہے اور اسے ابن حبہ اور حاکم نے روایت کیا ہے معاذ رضی اللہ انہوں سے مرویہ کے رسول اللہ سلم نے فرمایا جتنی ہیں جنتی لوگ بلا ذکر الہی گزرنے والی لمحات کے علاوہ کسی چیز پر حسرت و افسوس نہیں کریں گے حدیث صحیح ہے اسے طبرانی نے روایت کیا ہے انہیں تب حسرت ہوگی جب وہ ذکر کے عظیم ثواب کو دیکھ لیں گے ذکر کا ایک بطلہ یہ بھی ہے کہ ذکر کرنے والے کو شیطان سے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے جیسا کہ حرس بن حرس عشر رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالی نے یحییٰ بن ذکریہ کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو پانچ کلمات پڑھنے کا حکم دیں اور ان میں سے ایک ذکر الہی ہے کیونکہ اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کے پیچھے دشمن بڑی تیزی سے لگا ہو اور وہ کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو اس دشمن سے بچا لے اسی طرح بندہ اپنے آپ کو شیطان سے سوائے ذکر الہی کے بچا نہیں سکتا حدیث صحیح ہے اسے تربیزی بن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور ذکر کا سب سے بڑا عجر و ثواب جہنم سے نجات اور جنت اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا مندی کا حصول ہے اور ذکر کے سوا میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو ہمیشہ تنگیوں تکلیفوں اور بربادیوں سے بچا لیتا ہے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمیا آپس اگر یہ پاکی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو کیا متاک کسی کے ویٹ میں رہتے اور ذکر کے سوا میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کا نام دونوں جہانوں میں روشن کر دیتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے تو میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا میری شکر گزاری کرو اور نشکرینہ سے بچو اور یہ بھی ذکر کے سواب میں سے ہے کہ اس سے روح و بدن کے لیے تقویت عبادت کے عبادت کے لیے مدد و محرمات سے رکاوٹ نصیب ہوتی ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزیاں ویسر کرتا ہے عبداللہ بن عمر سے مروی ہے نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا میں تمہیں سبحان اللہ و حمدی پڑھنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ یہ مخلوقات کی دعا تصویح ہے اور اسی سے مخلوقات کو رزق نصیب ہوتا ہے حدیث صحیح ہے اسے ہم نے روایت کیا ہے اور ذکر کے سواب سے یہ بھی ہے کہ نفاق سے برات نصیب ہوتی ہے اور یہی دین میں سب سے بڑی مسئیبت و آفت ہے اور نبی علیہ السلام نے دعا اور نبی علیہ السلام دعا ذکر کے لیے ہمیشہ جامع کلمات بھی اختیار فرماتے تھے اور آپ نے جو دویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جامع کلمات بتایا وہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تعداد اپنے نفس کی رضا اپنے عرش کی وزن اور اپنے کلمات کی شاہی کے برابر اپنی تعریفات کے ساتھ پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر پاک ہے اللہ تعالیٰ اپنے نفس کی رضا کے برابر پاک ہے اللہ اپنے عرش کے وزن کے برابر پاک ہے اللہ اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر پاک ہے مسلم شریع ابو باما رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتا ہوں جو تمہارے رات دن اور دن رات کے ذکر سے بھی افضل ہو اللہ پاک ہے اپنے مخلوق کی تعداد کے برابر اور اللہ پاک ہے اپنے مخلوق کی برائی کے برابر اور اللہ پاک ہے ہر چیز کی تعداد کے برابر اور اللہ پاک ہے ہر چیز کی برائی کے برابر اور اللہ پاک ہے اپنی کتاب کی شمار کے برابر اور اللہ پاک ہے اپنی کتاب کی شمار کی برائی کے برابر اللہ کی حمد ہے اس کی مخلوق کے برابر اور اللہ کی حمد ہے اس کی مخلوق کے برائی کے برابر اور اللہ کی تعریف ہے ہر چیز کی تعداد کے برابر اور اللہ کی حمد ہے ہر چیز کی برائی کے برابر اور اللہ کی حمد ہے اس کی کتاب کی شمار کے برابر حدیث حسن نے اسے بزار اور طبرانی رواہ کیا ارشاد باریت اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور عجل حظیم پیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حظیم کو میرے اور تمہارے لئے باعثی برکت اور اس کی آیا تو ذکر حقیم کو نفع بخش بنایا اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے اور درست دین درست بات سے فیض یا فرمائے اسی پر اکتفاہ کرتے ہو اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لئے تمام گناہوں کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو تمام تعریف اس رب العالمین کے لئے ہیں جو نیک لوگوں کا دوست اطاعت کرنے والوں کا قدردان اور نافرمانوں کو معاف کرنے والا ہے میں اپنے رب کی جانی و انجانی ان تمام نعمتوں پر حمد بجال آتا ہوں جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کوئی سچا معبود نے جو انتہائی طاقتور مضبوط ترین روزی داتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے ربی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے رسول امین ہے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر قیامت تک درود و سلام اور برکتنہ حدل فرما حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حرام امور سے دوری اور نیکیوں کے ذریعے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اے اللہ کے بندوں غفلت و اعراض اور امیدوں کے غرور سے اللہ سے پناہ مانگو بلا شبہ تم ایسے وقت مقرر سے گزر رہے ہو جو ہر بائید کو قریب اور ہر نئے کو پرانا کر دیتا ہے اور اللہ تعالی نے تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرے کا حکم دیتے ہو فرمائے یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ تعالی اور روز قیامت کی توقع رکھتا اور بقصد ذکر الہی کرتا ہے عیشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے مسلم شریف اور زید بن اسلم کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عز کی اے میرے رب تو نے مجھ پر بہت زیادہ احسانات کیا لہذا اپنا بقصد شکر کرنے کے لئے میری رہنمائی فرما تو اللہ تعالی نے فرمایا تو میرا ذکر قصد سے کیا کر پس جب تو نے میرا ذکر بقصد کیا تو یقیناً تو نے میری شکر گزاری کی اور جب تو نے مجھے بھلا دیا تو یقیناً تو نے میری نشکری کی اسے بحکی دشوہ میں روایت کیا اور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال محبت کی بنا پر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہمیشہ کی کرتے تھے جیسا کہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہزار گرہ والا دھاگہ تھا اور جب تک وہ ان گروں پر تصویر نہ پڑھ لیتے سوتے نہیں تھے اسے ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے نیز ابو نعیم نے حلیہ میں ذکر کیا ہے کہ ابن سیرین کا عام کلام سبحان اللہ العظیم تھا اور خالد بن معدان تلاوت قرآن کے علاوہ ڈیلی چالیس ہزار بار تصویر پڑھتے تھے اور خصوصاً اس پورفتن زمانے میں جبکہ دلوں پر غفلت تاری آنکھوں پر شہبات و شبات اور خواہش پرستی کے پردے چڑے ہیں اور دنیاوی زیب و زینت اور سجاوٹ کا دھوکہ زوروں پر ہے ان حالات میں مسلمان کو ذکر الہی کی مزید اشد ضرورت ہے لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اذکار پر مشتمل کتب اختیار کرے جس سے اسے نفع و بصیرت حاصل اور وہ اس کے مطابق عمل کرے اور اذکار مفید ترین کتابوں میں سے توفہ ذاکرین وغیرہ ہے اے اللہ کے بندوں بے شکر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بیجتے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما جس نے مجھ پر ایک بار درود بیجا اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمتیں برکتیں نازل فرمائے جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے آل پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں اے اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو جا اور بالخصوص خلفہ راشدین ابو بکر عمر عثمان اور عمر اور علی اور ان کے ساتھ تمام صحابہ سے راضی ہو جا یا اللہ اپنے فضل و کرم کے فرم فضل و کرم سن کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی راض ہو جا اہل اسلام اور اہل اسلام کے عزت اتا فرما کفر کفار کو زلیل کر شرق اور مشرقین کو زلیل اور رسوہ کا ہے رب العالمین یا اللہ اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر یا اللہ دشمنوں کے منصوبوں کو تباہ و برباد کر جو مسلم جو اسلام اور اہل اسلام کے لیے سازشوں ساشیں گھڑتے ہیں یا اللہ جو اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ مکروفریب کرتے ہیں ان کے مکروفریب کو نست و نبود کر یا اللہ قیامت تک بدعات کو زلیل و رسوہ کر جو تیرے پسندیدہ دین اور تیرے نبی کے دین کی مخالف ہے یا اللہ بدعات کو تقویت پہنچانے سے بچا یا اللہ میں دنیا آخر کی بھلائیں عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے لئے حق کو واضح کر دے اور باطل کو بھی واضح کر دے یا اللہ ہمیں جنت اور جنت کے قریب کرنے والے عمال کا تجھ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ ہم اپنے اور دیگر تمام مسلمانوں کی اموات کے لئے بخشش کا سوال کرتے ہیں ان کی نیکیوں کو بڑھا دے اور گناہوں کو مٹھا دے اے اللہ ہماری حفاظت فرما اور ہماری اولاد کو اور ہماری اولاد کی ابلیس سے حفاظت فرما شیطان ابلیس اور اس کی اولاد اور ضروریت سے ہماری اور ہماری بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہر مکرو قید سے اور جو ساشے کرنے والے ان کی ساشوں کو ان کے سینوں میں دفن فرما یا اللہ ہمارے فوجوں کی بادروں پر حفاظت فرما یا اللہ اسلام اور اہل اسلام کی ہر جگہ حفاظت فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کی احوال کی ہر حال اور ہر جگہ پہ حفاظت فرما اصلاح فرما یا اللہ اپنے بند خادم الحرمین شریفین خادم الحرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی حفاظت فرما یا اللہ اس کو ہر بھلائی کی طرف اس کی رہنمائی فرما یا اللہ اسے راہِ راست کی رہنمائی فرما اور اچھے کاموں کی توفیق اتا فرما اور ایسے کاموں کی توفیق دے جو اسے اچھے کاموں پر لگا سکیں یا اللہ ہر قسم کی برائیوں سے زلزلوں سے اور سود سے اور اسم کی طور پرائیوں سے ہماری فاظت فرما اللہ تعالیٰ تمہیں عادلو احسان کا حکم دیتا بہیائے برائیوں سے منع کرتا ہے اللہ کا بکسرت ذکر کرو وہ تمہیں یاد کرے گا شکر کرو وہ تمہیں نعمتے دے گا اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے